لوگوں کو چور کہنے والا لوگوں کو ڈاکو کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وار دتیا نکلا اور وہ ایک امریکی عودے دار ہے ڈانل لو نے مجھے دھمکی دی ہے اپنا ایک عودے دار امریکہ میں ڈانل لو کے پاس بھیجا اور اس کو کہا ہم سے غلطی ہو گیا ہمیں ماف کر دو لیکن ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے سی پیک لایا تو امران خان نے کچھ نہیں کیا اس نے بھی ایک میگا پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام ہے جی پیک گوگی پنکی ایکنومک کوریڈور مریم نواز نے امران خان کو پنجاب کا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا لاہور میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والا سب سے بڑا وارداتیاں نکلا لوگوں کو غدار کہنے والے کی اہلیہ کی آڈیو سامنے آگئی امران خان نے سیاسی مقالفین پر سادش کا الزام لگایا اب ڈانلڈ لو سے معافی مانگی نواز شریف سی پیک لایا امران خان جی پیک لایا امران خان کا میگا پروجیکٹ گوگی پنکی ایکنومک کوریڈور تھا جو یہ اللیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی اور جہاں تک امران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا اب سپریم کورٹ کو سوو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ اللیگل حرکت کریں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کریں نیوٹرلز کر رہے ہیں اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے بشرا بی بی کی آرڈیو پر مٹی پاو پولیسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آرڈیو کی نفی نہیں کی اصل مسئلہ فون ٹیپنگ قرار دے دیا شریف مزاری نے امران خان اور پرنسپل سیکٹری آزم خان کی آرڈیو لیک ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا ہے بولی امران خان کی آرڈیو سامنے آئی تو یہ بڑا جرم ہوگا امران خان کے گھر کے فون ٹیپ ہوئے چیف جسٹس نوٹس لیں نیوٹرلز اور حکومت کو امران خان کی کرپشن پر کچھ نہیں مل رہا بشرا بی بی کے بھائی پر دپال پور میں سرکاری ارازی پر قبضے کا کیس کھل گیا مہمہ انچی کرپشن نے احمد مجتبہ کو چھے جلائی کو احمد مجتبہ پر خزانے کو بیس کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے ٹرنٹ مین تاہر ظہور کے ذریعے سرکاری مارکٹ کی زمین لیس پر دینے کا الزام ہے امکم رہنما بابر غوری کو کراچے ائرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا بابر غوری متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں امکم رہنما مارچ دوہزار پندرہ سے بیرون ملک مقیم تھے پنجاب میں سو یونٹ پالوں کے لیے بجلی موف حمزہ شہباز نے خوش قبری سنا دی کہتے ہیں نوے لاکھ خاندان سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ضرورت مندوں کو موف سولر پینلز دیں گے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے عمران خان پہلے توشا خانہ فورن فنڈنگ اور فرہ گوگی کے غبن کا حساب دیں سازشی بیانیے سے ہوا نکل گئی یہ قوم کو کیا مو دکھائیں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چینی گھی دالیں اور چاول سستے ملیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا غریبوں کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ ایک سال کے لیے ارسٹ ارب روپے کی سبسٹی دی جائے گی کابینہ سے منظوری کے بعد سہولت مل سکے گی عوام بجلی کے جھٹکے سے بھی بچ گئے وزیراعظم نے بجلی سات روپے نفوے پیسے مہنگی کرنے کی سمری مؤخر کرتی ملک میں مونسونکہ، تگڑا اور توفانی سپل سندھ، خبر پختونقہ، بلوچستان اور پنجاب کے مختلف شہروں میں باتوں کی دھوہ دارے ہیں سکویٹا میں گرہ چمہ کے ساتھ تیز بارش، نشے بھی علاقے ڈوب گئے تٹھا، شکارپور، نواب شاہ، سکھر اور دادو میں باران رحمت کھل کر برسا پشابر، نوشہرہ اور سوابی میں تیز بارش لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش سنتی مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم خود میدان میں آگئے گیس پر چلنے والے کارخانوں کے لیے پالسی پر نظر سانی کی ہدایت کہتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے مسائل حل کریں گے انڈسٹریل اور برامتی سیکٹر کے مسائل کے حل میں بقاہ ہیں گیس پر اہمی سے برامدات کی ترسیل یقینی بنائیں گے وزیراعظم نو ستمبر کو لاپتہ افراد کی پیشی یقینی بنائیں ناکامی پر وزیراعظم خود پیش ہوں اسلامباد ہائی کوٹ کا حکم چیف جسٹر سے رواق سے یہ عملاً دکھانا ہوگا جبری گمشد کی ریاست کی غیر اعلانیہ پالسی نہیں مدسر نارو اور دیگر افراد کی بازیابی سے متعلق سمات نو ستمبر تک ملتبی لندن میں ایک آئد مسلم ویک نون نواز شریف سے زاہد حامد اور زبیر گل کی ملاقات ملکی سیاست رتحال پر تبادل خیال کیا زبیر گل کہتے ہیں ملک میں جاری بہران کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف مسائل پر قابو پانے گے دعا زہرہ کی عمر کا تائین معاملہ بن کر رہ گیا ریڈیولوجکل معاینے میں غیر معامل اختلاف دعا کی عمر سولہ سے سترہ سال کے درمیان ہے طبعی عمر چودہ سے پندرہ سال داتوں کے معاینے کے مطابق عمر تیرہ سے پندرہ سال کے درمیان ہے بورڈ نے حتمی طور پر پندرہ سے سولہ سال کے عمر پر اتفاق کیا کراچی میں پیپلز بس سرویس کے روٹس بڑھانے کا فیصلہ کلپٹن ڈیفنس اور گلشن حدید میں بھی بس سرویس چلائے جائے گی لارکانہ میں بھی پیپلز بس سرویس کے روٹس بڑھانے پر اتفاق لارکانہ میں پیپلز بس سرویس کے چار روٹس ہوتے جانور زمین پر قیمتیں آسمان پر قربانی کے جانوروں کی قیمتیں سن کر خریداروں کے چودہ طبق روشن شہری مویشی منڈیوں کے چکر لگا لگا کر چکر آگئے فیصلہ بات کی منڈی میں زیورات سے سجے جانور توجہ کا مرکز موسیقی